کانٹوورسی یہ کری ہے کہ بھارت میں ید یہ ہے کہ کیا سکھ اپنی گردوارے میں جانا ان کو allowed ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ان کو کڑا پہننا allowed ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ان کو دستار باننی allowed ہوگی یا نہیں ہوگی اس پرکار کی واہیات ایک ٹپنی انہوں نے کریے میں کچھ فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ وہ پریوار ہے جس کو سکھوں سے دکت تھی ہے اور رہی گی اندرہ گانڈی نے اکالی جتھوں کو ختم کرنے کے لیے دو تین لوگ دھوننے کی ذمہباری کملناتھ کو دی تھی کملناتھ جی نے ایڈینٹیفائی کر کے جو ان کو سوٹ سب سے زیادہ کرتا تھا وہ تھا جرنیل سنگھ بھنڈرہ والا اس کو کھڑا کرا جرنیل سنگھ بھنڈرہ والے کو بار بار جو پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ کانگرس پوری کرتی تھی اور یہاں سے پنجاب کا اپدرف شروع ہوتا ہے وہ پنجاب کا اپدرف شروع ہوتا ہے اور وہ آگے چلتا ہے اور اس آگے چلنے والے اپدرف میں اس کی لپٹیں اندرہ گانڈی گانڈی پریوار کے گھر پہ آتی ہیں یہ لپٹیں ان کی ہتیاں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں وہی ہتیاں جس کے لیے بھارت کے پردھان منتری نے بھی اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے بہت سارے کارے کرتاؤں نے بھی بار بار آن لائن میڈیا اور دوسری جگہوں میں جب کینڈا میں اندرہ گانڈی کی موت کی ایک جھاکی نکالی جاری تھی تو اس کا ویروت بھی کرا آپ بولتے ہیں کہ گردوارے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ایک بڑی بات آپ کو بتا دوں راہل گانڈی جی راہل گانڈی جی آپ جس پرکار سے زہر گھولنا چاہتے ہیں میں سناتن پنٹ کے اندر آپ پورا زہر گھولنا چاہتے ہیں سکھی سناتن پنٹ کے ساتھ ہے تھی اور رہے گی اور یہ میں ایک مانو تچھ نہیں بول رہا یہ پیچھے جن کی فوٹو ہے نا گروتیک بہادر یہ تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کون ہے تو گروتیک بہادر جی نے یہ بولا تھا ہندو دھرم مجھے عطی پریے اور یہ پندھ پرکاش میں بھی گڑھنے تھے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا پندھ پرکاش ہے کیا دوسری چیز سر آپ یہ بولتے ہیں کہ دستار باننے میں اور کڑا پہننے میں منائی ہے کہاں ہیں اس دیش کے پردھان منتری اپنے آپ کھنڈے کی نشان والا رمالہ صاحب پہن کے گروہ صاحب کی گروہ گووین گروہ گرنٹ صاحب جی کی حضوری میں جاتے ہیں آپ کے پتا جی نے آپ کی دادی نے آپ کے نانا نے آپ کی دادی کے پتا جی نے انہوں نے تو کبھی بھی نہیں یہ کرا آپ نے بلیک لسٹ میں ڈالے تھے سکھوں کو ہم نے ہمارے پردھان منتری نے وہ بلیک لسٹ ختم کری آپ نے جب آپ کے پتا جی نے بولا تھا کہ بڑا پیڑ گرتا تو دھرتی ہلتی ہے وہ سکھوں کے لیے بولا تھا جب سکھوں کا انیس سو چوراسی میں قتلے گہرت ہوا تھا قتلے گہرت ہوا تھا ان کی جنوسائیڈ ہوئی تھی یہ آپ کونسی ایک نئی فیلوسفی شروع کر رہے ہیں ہم ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ سکھوں کا جو گردوارہ صاحب ہے اس کے اندر یا مذہبی سکھوں کے اندر یا جو سو کالڈ سکھی کے اندر اب آپ یہ ایک نیا شگوفہ کچھ جٹسکوں نے کچھ لوگوں نے ڈال رکھا ہے کہ جی یہ اونچی ہے جاتی نیچی ہے سکھی میں تو جاتی نہیں ہوتی تو ان لوگوں کو جو کرسچانیٹی میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور گرجہ گھر بن رہے ہیں گردوارہ میں اس کے اوپر تو کبھی آپ کی سرکار جب وہاں تھی تو آپ نے کچھ نہیں بولا وہ کون بنا رہا تھا گرجہ گھر اس میں جسونت کو جون کون بنا رہا ہے راول گاندی جی بتاؤ جسونت کو جون آپ بنوا رہے ہو کیونکہ یہ آپ کا ایجنڈ ایجنڈا ہے وائی سار رینڈی کے پتا جی کیوں ہوئی یہ کنورجن کے مافیا سے پوچھو اور اپنی ماتا جی سے پوچھو انٹونیو مائنو سے پوچھو آپ یہ بول رہے ہو کی بھارت کے اندر سکھی کا سممان نہیں ہے افغانستان میں گرو جی جو ہمارے ہیں ہم میں بھی ایک پنجابی ہوں تو میں مانتا ہوں میں پاٹھ اپنی بانیاں کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں تو میں یہ پولتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب افغانستان میں گرو گرنج صاحب کی مہاراج فسے تھے تو ان کو سہ آدر سر پہ رکھ کے کون لے کر آیا تھا ان کی پالکی صاحب کون بنا تھا پوری صاحب بنے تھے ہمارے نڈا صاحب بنے تھے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ عدب کیا ہے گرو گرنج صاحب جی مہاراج کو لے جانے کا اس کے بعد بھی بتا دیتا ہوں صاحب ابھی امان میں پرابلم ہوئی تھی گرو صاحب کے سوروب تھے ان کو باعزت واپس بھارت لانا اور ایس جی پی سی کے حوالے کرنا یہ آپ نے نہیں کرا اور نہ آپ اس کے لئے چنتہ کرتے یہ اس دیش کے پردھان منتری نے سنشت کرا وہ پردھان منتری جو بہت باری بنا بتائے الگ الگ سمیں پہ جب کٹھن پرسیتیاں ہوتی ہیں تو وہ شریگرو گرنج صاحب جی سے آدر صحیح حکم نامہ مانگتے ہیں کہ بادشاہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے اور بادشاہ مہر کرتے ہیں ان کے اوپر یہ بادشاہ کوئی راجہ نہیں یہ راجاؤں کے راجہ ہیں راہل گاندی جی آپ کتنی آگ لگاؤ گے یہ کیا امریکہ جا کے آپ کو نئے آرڈر ملے ہیں کیا پننو سے ملے ہو کیا پننو کے مالکوں نے آپ کو بولا ہے جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ پننو کو پالتی ہے وہ کینیڈا میں بیٹھے خالستانیوں کو پالتی ہے آپ وہاں پہ اس لیے گئے ہو کہ بھارت میں آگ لگاؤ گے میں آج اس ویڈیو کے مادہم سے یہ بولتا ہوں کہ راہل گاندی is a dangerous person سیم پٹروڈا نے بالکل صحیح بولا راہل گاندی is not a پپو he is very shrewd اور وہ دیش کے دشمنوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ایک magazine کے مادہم سے ان کی ماں کے اوپر بھی یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتی تھی آج تک اس کا خندن سونیا گاندی انٹونیو مائنو کے مادہم سے نہیں آیا آپ کے اوپر آروپ ہے دستاویز ساروزنک ہے سبرمنیم سوامی نے کرے ہیں کہ آپ ایک بریٹش ناغرک ہیں کیا آپ نے اس کا خندن کرا کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی وقت دیا کوئی آپ نے ثبوت دیا کہ آپ نہیں ہیں اس دیش کے اندر مانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیش کے راشت پتی پردان منتری گی منتری لوگ سبا کے سپیکر میں آپ سب سے گوہار یہ لگاتا ہوں کہ اس پرکار کی آگ لگانے والی باتوں کے لیے اس وقتی کے اوپر ان دیپ ان ویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ ان کا مانسک سنت ولن ٹھیک ہے یا پھر یہ باری طاقتوں کے لیے ہی کام سی پی کے ساتھ جو ان کا قرار ہے وہ سارجنک کرنا پڑے گا یہ سچویشن پنجاب ہریانہ اور پورے دیش کے لیے بہت ہی خطرناک ہے میرا ہاتھ جوڑ کے اس جی پی سی سے بھی انرود ہے کہ اس جی پی سی کو سارے تطھے سامنے رکھنے چاہیے یا پھر اس جی پی سی یہ بولے کہ ان کو کوئی ملال نہیں ہے انیس سو چوراسی کا کیونکہ اگر ان کو ملال ہوگا تو انیس سو چوراسی کے قاتلوں کا سی یوگ نہیں کریں گے ان کا ترسکار کریں گے سچے بادشاہ نے ہمیشہ یہ بولا کہ دھرم کو بچانے کے لیے ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا دھرم یہ نہیں کہ آپ سکھ ہیں ہندو ہوں یا مسلمان ہے یا کوئی عیسائی ہے دھرم وہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ اس پردان منتری نے سکھی کی لاج کے لیے ہر کام کرا چھوٹے اس سرکار نے چاہے وہ انڈیا کی جو سرکار اٹل جی کے اندر تھی یا موڈی جا کے اندر ہیں انہوں نے ہر پرف کو پانچ سو سالہ ہو تین سو سالہ ہو کیا منایا یا نہیں منایا کانگریس نے کون سی چیز کری ہے سکھی کے لیے کانگریس نے سکھی کو برباد کرنے کے لئے ہر کام کرا یہ اندر گاندی کی اپنی لالسہ تھی بھنرا والا بن گیا اب تو انہوں نے شریعہ ہربندر صاحب کے اندر اکال تک صاحب پر اٹیک کر دیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ وہاں پہ چھپا ہے ببر خالصہ سے ڈر کے وہاں پہ ریپ ہوئے یہ بھی ریکارڈڈ ہے میں ان باتوں میں نہیں جا رہا ہوں لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ راہل گاندی must be prosecuted for spreading animosity between two communities and trying to divide the پنجابی کیا یہ پنجابی وں کا divide کرنا حریانہ election کو دیکھتے ہوئے کرا کیونکہ پنجابی ایک بہت بڑی بیرادری ہے حریانہ میں راہل گاندی جی میں آپ کو تھوڑا سا گیان اور دے دوں ہمارے دس کے دس گرو صاحب سارے کے سارے گرو صاحب جو ہیں وہ پنجابی خطریوں میں سے آتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا پنجابی خطری دھرم کی سرکشہ کے لیے ہم لوگ سر جھکا بھی سکتے ہیں اور اگر کوئی سر جھکے ہوئے سے نہیں مانتا تو سر ہٹا بھی سکتے ہیں ہم قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں لیکن آپ ہماری جو پیشنس ہے اس کو ٹیسٹ مت کریے